ہر سال 27 مارچ کو ورلڈ ٹی وی ڈے منایا جاتا ہے کسی بھی اکتی کو ٹی وی ہو جاتی ہے تو اس کا علاج 6 مہینے تک چلتا ہے جو لوگ 6 مہینے تک لگتار دوائی کھاتے ہیں وہ پوری طرح ٹھیک ہو جاتے ہیں جو بیچ میں دوائی چھوڑ دیتے ہیں ان میں دوائوں کی پرتی رسٹی ٹینٹ پیدا ہو جاتی ہے کبھی مہا ماری رہی ٹی وی کا اب 100% علاج ہے اس کے باوجود یہ بیماری آج بھی دنیا کے لیے چنتیت کا سبب بنی ہوئے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ یہ بیماری ان لوگوں کے لیے ادھک خطرناک ہوتی ہے جو کی پہلے سے کسی دوسرے بیماری سے جوج رہے ہوتے مثلاً ڈائیویٹیز پیشنٹ کے لیے ٹی وی اور بھی ادھک خطرناک ہے ان میں سے چار گناہ ہوتا ہے ڈائیویٹیز ہونے کا خطرہ جو لوگ ڈائیویٹیز سے پیریت ہوتے ہیں ان میں ٹی وی ہونے کا خطرہ ہیلدی لوگوں کے سب ایک چار گناہ بڑھ جاتا ہے وہیں جو لوگ ٹی وی سے سنکرمیت ہو جاتے ہیں جس میں تیس پرتیشت تک ڈائیویٹیز ہونے کی سمبھاونا رہتی ہے ایسے میں ڈائیویٹیز اور ٹی وی میں ایک کننیکشن بنا ہوا ہے دونوں ہی بیماری سے جوج رہے لوگوں کو ساوڑان رہنے کی ضرورت ہے ٹی وی کے استیتھی ٹی وی کا بے شک شطر پرتیشت علاز ہے لیکن ابھی بھی یہ ویشوک کے لیے خطرناک بنی ہوئی ہے سالانہ لگ بگ ایک سے دو ملین لوگ اس کے چپیٹ میں آ جاتے پردھان منتری نریندر مودی کی نترتب میں بھارت کو ٹی وی مقتدش بنانی کی قوائد شروع کر دی گئی ہے کیا ہوتا ہے ٹی وی کے لکشن انیہ بیماری کے طرح ٹی وی کے لکشن ہوتے ہیں انہیں سمیہ پہ پہچاننا ضروری ہے جو لوگ ٹی وی کے چپیٹ میں آتے ہیں انہیں تھکان اور کمزوری وزن کم ہونا تیز بخان آنا سینے میں درد ہونا لگتار خانسی آنا خانسی کے ساتھ بلڈ آنا شامل ہوتا ہے علاج نہ ملنے پہ پیشنٹ کی موت بھی ہو جاتی ہے آج کی ہیل ٹپس میں اتنا ہی مجھے دیجئے ازازت پھر ملیں گے نئے ہیل ٹپس کے ساتھ